ویورز اسلام علیکم میں ہوں مدنی تاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مدنی تاہر آٹو ریویو دوستو آج کے ہماری ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ٹیوٹا پرکسز گاڑی کی لانچنگ کے بارے میں ہے تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے نشان کو ایکٹیو ضرور کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ویورز پاکستان میں ٹیوٹا کمپنی دس لاکھ کے بجٹ کے اندر جدید فیچرز والی گاڑی لا رہا ہے جس کی فیول ایوریج ہوگی ایک لٹر میں پینتیس کلومیٹر تو دوستو مزید تفصیلات جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں پاکستان میں ٹیوٹا کمپنی اپنی ایک چھوٹی گاڑی جو کہ 660 سیسی کے انجن کے ساتھ ہے فرس ٹائم پاکستان میں انٹرڈیوز کروا رہا ہے دوستو ٹیوٹا کمپنی ہمیشہ بڑی گاڑیاں بناتا ہے اور ان کی جو قیمتیں ہوتی ہیں وہ کافی زیادہ ہوتی ہیں تو آخر کار ٹیوٹا کمپنی نے پاکستان کے میڈل کلاس لوگوں کے لئے ایک اچھی سوچ رکھ ہی لی دوستو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ پاکستان میں یہ گاڑی ان فیوچر آئے گی یا آنے والی ہے تو پاکستان میں یہ گاڑی آنے والی نہیں بلکہ آ چکی ہے لیکن ابھی تک اس کار کی بوکنگ جو ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوئی اب بات کرتے ہیں اس کار کی مین کنیشن کے بارے میں تو دوستو 2022 کے ساتھویں مہینے میں جب یہ کار آپ کو روڈ پر دکھائی دے گی تو آپ کو اس کار میں کون سے فیچرز دیے جائیں گے دوستو ٹویٹا کمپنی نے اپنی ویب سائٹ میں اس کار کے جو فیچرز شو کیے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا لیکن سب سے پہلے اس کار میں جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے جی اس چھوٹی سی کار میں آپ کو جاپانی اچھی کوالٹی والے فرنٹ کے پسنجر اور ڈرائیور کے لئے دو ائر بیگز پروائیڈ کیے جائیں گے اس کے علاوہ اگر ہم اس کار کی ایکسٹیڈئر پروفائل پر بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو ہیلو جن کے اندر فرنٹ ہیڈ لائٹس دی جاتی ہیں اور فوگ لائٹس بھی آپ کو ہیلو جن لیمپز کے اندر نیو موڈل میں مل جاتی ہیں اسی طرح اس گاڑی کی بیک لائٹس بھی آپ کو ہیلو جن کے اندر پروائیڈ کی جائیں گی اگر ہم بات کریں اس کار کے انٹیریئر پروفائل کی تو گاڑی کو انٹیریئر پروفائل سے کافی ایڈوانس فیچرز کے ساتھ ڈیزائن کیا گیا ہے پاکستان سے پہلے یہ جو گاڑی یو ایس میں موجود تھی یا ڈیفرنٹ ممالک میں موجود تھی ان میں ان فیچرز والی گاڑیاں نہیں تھی مطلب ایسی جو جدید اور کمال کے فیچرز جو ہیں یہ ان گاڑیوں میں نہیں پائے جاتے تھے یہ فرس ٹائم دوہزار بائس کا جو موڈل ہے اس کی جو نئی گاڑیاں بن رہی ہیں سپیشلی پاکستان کے لئے انڈیا کے لئے بنگلہ دیش کے لئے اور ڈیفرنٹ اور ممالک میں بھی یہ گاڑیاں ایمپورٹ ہوں گی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں اس کار کے فیچرز کے حوالے سے تو گاڑی میں آپ کو ریئر سیٹس کو فول کر کے ایزیلی آپ ٹرنک کی سپیس کو کافی حد تک انکریز کر سکتے ہیں گاڑی میں آپ کو الیکٹرک ہیٹرڈ سیٹس مل جاتی ہیں انٹیریر سائیڈ میں ائر کنڈیشنر اور ہیٹر انسٹالڈ مل جاتے ہیں کپ ہولڈرز کیلیس انٹری پاور میررز آرم ریسٹ ملٹی انفوٹینمنٹ سسٹم اور پاور ونڈوز کا آپشن بھی دیا جاتا ہے دوستو فورڈ اور ہیچ بیک کیٹیگری کے اندر سب سے سستی اور جدید فیچرز والی کار ہے یہ ویورز جاپانی گاڑیوں کی طرح اس گاڑی میں بھی آپ کو گیر باکس ڈیش بورڈ کے اوپر دیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جب یہ گاڑی پاکستان میں اوفیشلی طور پر ٹیوٹا کمپنی کے ترور لانچ ہوگی انٹریڈیوز کروائے جائے گی اس کے ٹھیک تین سے چار منت کے بعد آپ پاکستان کے کسی بھی بینک سے اس کار کو لیز کروا سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے اس کار کے انجن کے بارے میں تو دوستو گاڑی میں آپ کو چھے سو ساٹھ سی سی ای ایف آئی سسٹم کے ساتھ انجن ملتا ہے جو آپ کو اٹھائیس ہارس پاور اور ستاون نیوٹن میٹر کا ٹارک پروڈیوز کر کے دیتا ہے یہ انجن آپ کو تیس کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے سیٹی میں اور پینتیس کلومیٹر پر لیٹر کے حساب سے لانگ روٹ پر یعنی ہائی وے پر فیول ایوریج پروڈیوز کر کے دیتا ہے دوستو اس کے علاوہ اس کار میں آپ کو ایک اٹھائیس لیٹر کا فیول ٹینک پروائیڈ کیا جاتا ہے اور یہ گاڑی پاکستان میں ایکسپیکٹیڈ ہے کہ دس لاکھ نبے ہزار کے راؤنڈ اپ آؤٹ لانچ ہو رہی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک انفارمیٹیو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ